اسلام علیکم جی محمد تارک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم نے تحریک لبیک کے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھی ہے وہ عمران خان کی ریلی سے گزرے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا کیمرہ آن کروایا اور شروع ہو گئے ہیں جناب کہ یہ لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ نبی کی حرمت کے لیے نہیں نکلے اور آج عمران خان کو ان کا زیادہ اچھا لیڈر ہے اس کے لیے نکل آئے ہیں یہاں پہ دو باتیں ہیں دیکھیں ایک تو یہ مسلک کی دکان بند کریں دوسرا وہ خادم رزوی تھا جس نے ہم جیسوں کے اندر بھی یہ جذبہ جگایا کہ نبی کی حرمت کیا ہے تحریک لبیک وہ بیٹھ جاتا تھا اپنا دیرہ لگا کے اور جناب لبیک یار رسول اللہ بڑا محول دیا اس نے آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا ویڈیو بنائی ہے آپ ان کی ویڈیو چیک کریں کہ انہوں نے کیا ویڈیو بنائی ہے اب خامخواہ چلتے ہی لوگوں کو مذہبی انتشار کا شکار کیوں کر دیتے ہیں آپ نے کہا جیے لوگ عمران خان کے لئے نکلا ہے نبی کی حرمت کے لئے نہیں نکلے کون نے نکلا پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لئے جی پورا پاکستان نکلا اب میری بات سنیں آپ لوگ یہ میں بریلوی مسلک سے بات کر لیتا ہوں آپ کہتے ہیں جی کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آقا دو جہاں کے روزے پہ عمران خان کی کتنی حاضری ہے جی اللہ نے جب اپنے گھر کی حفاظت کی ہے نا تو اب آبیلوں کو بھیجا ہے اگر وہ اپنے گھر کو آبیلوں سے حملہ کروا کے بچا سکتا ہے تو کیا وہ ایک اگر عمران خان غلط ہے نباک ہے یہودی ایجنٹ ہے تو کیا رب نے نعوذ بللہ من ظالق گلتی کر دی رب مطلب ڈی ٹریک ہو گیا کہ اس نے عمران خان کو بلالیا اپنے گھر میں غلط بندے کو اپنے گھر میں ان کے کہ وہ بطلہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور اس کو رب نے اپنے گھر میں داخل کر لیا آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ چلا گیا اور ایک طرف پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آج آپ نے یہ کہا ہے جناب لبائک یا رسول اللہ لبائک افکورس لبائک سارے مسلمان کرتے ہیں لبائک یہ جو ستر سال سے آپ لیڈر لیے پھڑتے ہیں ان میں سے کون سا مائی کا لال تھا جس نے جا کے یونو میں کہنا تھا کہ ہمارے نبی کی ذات پہ حرف آئے گا تو ہم چھپنی رہیں گے آج تک ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بولے ہیں یہ بات اسلام فوبیا پہ کس نے کام کیا اچھا میں علامہ صاحب کا شیئر کوٹ کرتا ہوں انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے شاید آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے سمجھ نہ آئے کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں بھائی جان اگر وہ قابل تھا تو قابل کے دروازے کھلے رب کو منظور تھا تو کھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گیا حاضری دی وہ قابل تھا تو اللہ نے اس بندے سے اپنا کام لیا یون میں جا کے اس نے آقا دو جہاں حضور اکرم اقدس اتھر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کی اسلام فوبیا پہ بات کی فرانسیسی خاکوں کے بارے میں بات کی آپ نے کیا کیا بولا رہا خادم رزوی صاحب کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں وہ بندہ تھا وہ مرد مجاہد تھا آپ لوگوں نے کیا کیا ذرا سا جلوس سے گزرے اور ڈھونگ رچا دیا ویڈیو کا لبا ایک یار سو بیچتے ہیں یار آپ مذہب کو مسئلہ کو بیچتے ہیں یار آپ کب سمجھیں گے اس بات کو آپ اگر اس بندے نے آقا دو جہاں کی بات کی اور عالم کفر کے آگے کی یہ عام بندوں کے آگے نہیں کی یہ جو ابھی تک کے لیڈر آپ لیے پھرتے ہیں کسی نے کیا بات کون بھائی کا لال آیا جی آج تک بات کرنے کے لیے اگر رب کو منظور تھا تو اس نے بات کی نا آپ بریلوی مقصد کے بریلوی مسئلہ کے اقائد کو سامنے رکھ کے بات کریں یہ کہتے ہیں کہ جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کروں گا میں بھائی اللہ کو سرکار کو منظور تھا تو اس نے کی نا اگر رب نے اس بندے سے اپنا کام لے لیا اپنے نبی کی حرمت عزت کو بلند کرنے کے لیے رب نے اس بندے سے اپنا کام لے لیا تو پھر مجاہی تو یہ ہوا پھر پیرو مرشد تو یہ ہوا نا عمران خان تو پھر اگر پیرو مرشد یہ ہے اور اللہ نبی رسول کی بات اس نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے عالم کفر کے آگے اس بندے نے آواز اٹھائی ہے تو پھر مرشد تو یہ ہوا تو پھر جو ان کے ماننے والے ہیں آقے دو جہاں کے ماننے والے ہیں تو کیا پھر ہم ان کے لیے نہ نکلے یا صرف پاکستان میں رہے کوئی بات ہو تو توڑ پھوڑ کر کے پاکستان کا اقبار خانہ بنا دے بات تو وہ ہے جو صحیح پلیٹ فارم پہ ہو پلیٹ فارم تو وہ تھا آپ نے بس کیسے بات کر دی ویڈیو میں کہ آج لوگ نکلے عمران خان کے لیے نکلے عمران خان تو پھر سپائی ہوا آقے دو جہاں حضور اکرم اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا میرا یہ صرف آپ سے سوال ہے عوام کو خود سمجھنا ہے ہر بندہ اپنا اپنا کردار رول پلے کر کے نہ چلا جاتا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پہ عوام چاہتی کیا عوام کو سمجھ جاتی کیا نہیں آتی دیکھیں نا میں بار بار بریلوی مسلوک کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہم مانتے ہیں آپ آپ کا ماننا ہے کہ آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر بھائی یہ کیسے چلا گیا اپنی مرضی سے وہاں پہ اگر سرکار نے بلائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوا مجاہد اگر اللہ نے بات کروائی یو این میں اس نے بات کیا کفر عالم کے سامنے تو پھر اس کا مطلب ہوا مجاہد اور اگر یہ ان کا مجاہد ہے تو پھر ہم تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے ہم تو لکلیں گے اس کے لئے سڑکوں پہ اور آپ کو بھی نکلنا چاہیے اب یہ آپ پہ سوالیاں نشان ہے تمام ان لوگوں پہ جو کہتے دیں ہم آشکر رسول ہیں آشکر رسول ہے تو بات کی نہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی فراسیسی خاکوں کا جواب دیا اور اسلام فوبیا پہ ریفرنس دے کے اس نے ایک کمیٹی بٹھا کے اس کو جناب پورا ایک مقصد واضح کروایا تو پھر کیسے بات کرتے ہیں جی آپ تو پھر اب یہ تو جو دکانداری ہے اگر اس سے ہٹ کے سوچیں گیا تو پھر اصل مجاہی تو پھر عمران خان ہوا جس نے ڈٹ کے کھڑا ہو کے اگر آپ کو نہیں لگتا تو نکال کے سن لیں ابھی بھی اس کے تقریر اور خدا رہا لوگوں کو ڈی ٹریک نہ کریں یہ مذہبی کارڈ مت کھیلا کریں میری آپ سے گزارش ہے یہ مذہبی جو آپ شروع ہو جاتے ہیں سڑک پہ کئی میں بھی لگا کے اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں یہ صاحب کہ جناب نبی کی حرمت کے لئے نہیں نکلے عمران خان کے لئے نکل آیا ہے اور یار کوئی بندہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے آپ کو بیک گرونڈ پتا ہے بات کا میری جناب ابھی جو بھی تحریک لبیک کے سربراہ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس بات کا نوٹس بھی لیں اور اگر میری یہ بات آپ کو لگتی ہے نا کہ عمران خان نے آقا کی شان میں آقا کی عزت و حرمت کے لئے کفر کے سامنے بات کی ہے عالمِ کفر کے سامنے بات کی ہے تو تھوڑا سا آپ بھی خیال کریں جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ